سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد بولڈ کی جسے لوگوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے کے ہزاروں روپے ملتے ہیں آئیے ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانے سناتے ہیں اس کی آپ کے اپنے تو آپ کو گلے لگاتے اور آپ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں لیکن آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں کہ مگری ممالک میں یہ ایک باقاعدہ پیشہ ہے لوگوں اس کے کام کے ذریعے لوگوں لاکھوں روپے کمارے ہیں ربیکہ میکولا نمی خاتون بھی انہی میں سے ایک ہے جو دو سال سے اس پیشی سے منسلک ہوئی اور اب اس نے نورڈک کیڈل کے نام سے کمپنی قائم کر لی ہے جہاں اپنے علاوہ دس ملازم بھی رکھ لی ہے جو ہزاروں روپے فیس کے لوگوں کو گلے لگاتے ہیں ان کے ہر بانوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں دبینر کی مطابق ربیکہ میکولا کہنا ہے کہ دو سال قبل یہ کام امریکہ میں تو بہت مقبول ہو چکا تھا لیکن برطانی میں زیادہ در لوگ اس سے واقف نہیں تھے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو بہت کم گاک ملتے تھے لیکن اب میں اپنے دس ملازمی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں گاکوں کی کوئی کمی نہیں ہے ربیکہ نے بتایا کہ کسی کو پیارے سے گلے لگانا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پر نہ اسے دپریشن اور ذہنی تناؤں سے نجات دلاتا ہے اس لئے یہ ایک عوامی فلاہ کا بھی کام ہے جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں تو اس کے جسم میں خوشی کا ہارمون سیروٹونین پیدا ہوتا ہے جو اس کی ذہنی پریشانیوں ختم کرتا ہے جب ہم اپنے گاکوں کو گلے لگاتے اور ان کے بالوں میں انگلیاں پھیتے ہیں تو انہیں اپنے بے حرپنا سکون و تمانیت ملتی ہے اور وہ گنود کی کالم میں چلے جاتے ہیں ان کو اس حالت کو میں پڑل کومہ کہتی ہوں موسیقی